بوڈی وننگ فرینڈز ہمیت کرتا ہوں خدا تعالیٰ کے فضل و قرم سے آپ خوش و قرم ہوں گے اور میری خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش و قرم ہیں دوستو آج ہم میدہ کے مرز کے لیے ایک میرسن لے کر آئے ہیں آر نائنٹی ٹو یہ میرسن میدہ کے امراض کے لیے بہت ہی مفید ترین ہے جو لوگ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں فالو کریں ویڈیو کو لائک کریں ووچ کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ ہماری اس ویڈیو سے زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں آر نائنٹی ٹو آر نمبر پر میں ڈاکٹر ایکوچ کی بہت ریسرچ کے بعد ڈاکٹر ایکوچ کی کمبینیشن کو بنایا ہے یہ میدہ کے لیے متلی اور کیاکہ میلان ہو آنتوں میں درد جسم میں یا ذہن پر بہت زیادہ زور پڑھنے کی وجہ سے حازمہ کی خرابی لاحق ہو جائے میتہ میں نمکیات یا نمک تیزاب کی کمی ہو جائے موخشک میتہ آنتوں جگر یا لبلبلبہ کی کمزوری حازمہ کی ایسی خرابی ہیں جن کے ازالہ کے لیے انزائم یعنی کیمیاوی خمیر کے استعمال کی ضرور پڑھیں ایسی تمام کیفیت میں یہ میڈیسن اکثیر کا دلچہ رکھتی ہے اس میڈیسن کو تاسس کا ترے صوبت پیر شام اگر طبیعت زیادہ خراب محسوس ہوتی ہو تو تاسس کا ترے دن میں پائیں دفعہ یعنی تین دن گھنٹے کے بعد چار دن استعمال کریں اس کے بعد پھر تاسس کا ترے صوبت پیر شام جب تک کہ مرض ٹھیک نہ ہو جائے گوڈ بلیسٹ ہوا